پیارے دوستو ہفتے کے دن ایک یہ تسبیح پڑھ لیں انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی فوری طور پر پیسوں کی ضرورت مکمل ہو جائے گی آج ایک ایک تسبیح کا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ سے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ویسے تو سارے وظائف بہت پیارے ہیں بہت مبارک ہیں کیونکہ سارے وظائف میں قرآن پاک کی صورت مبارکہ کے وظائف ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کے وظائف ہیں لیکن یہ وظیفہ جس نے بھی کیا جس نے بھی یہ وظیفہ کیا دولت اس کے پاس اتنی آئی ہے کہ لوگ احران رہ گئے ہیں اس کی قسمت ایک دم چمک اٹھی ہے اتنی زیادہ اس کے پاس دولت آ گئی تھی کہ اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان مبارک ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے اور میرے بھائیوں پھر جو بندہ یہ عمل کرتا ہے دنیا کی دولت سے دنیا کے رزق سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دے گا اور نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے آنے والی نسلیں بھی غربت اور تنگ دستی کا شکار کبھی نہ ہوں گی صرف ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے ضرور اس عمل کو اس وظیفے کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور جو لوگ ہفتے کو یہ عمل کر لیں گے وہ پھر خود بھی دیکھیں گے کہ دولت ان پر کس طرح برس رہی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے ان میں سے ایک نعمت دولت بھی ہے اگر میں کہوں کہ مال و دولت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہاں اگر اس دولت کو صحیح راستے پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہاں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر آپ نے ضرور ادا کر لینا ہے اور جو بھی رقم ہوتی ہے جو بھی پیسہ ہوتا ہے اس کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یعنی اللہ کی مخلوق پر جن کا کوئی بھی نہیں ہے ان کو دیا جائے بے شک اللہ رب العالمین ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے میرے پیارے ناظرین ہفتے کے دن آپ لوگ کوشش کیا کرو کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیک عمال کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت سرج کی طرح چمک جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے تو یہ وظیفہ کیا ہے ہم آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پیارے ناظرین وظیفہ سننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ عمل جو تسبیح ہے دعا ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے پیارے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے پھر ایک گزارش ہے کہ درود پاک ضرور پڑھئے گا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہفتے کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے پیارے ناظرین آپ نے درود مبارک گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے رب العالمین کا ایک عصہ مبارک جو رب العالمین کا صفاتی نام ہے یاباسیتو یہ آپ نے پڑھنا ہے یاباسیتو 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 اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا کہ تسبیح کے دانوں پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اس رب العالمین کے مقدس نام کی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں جس نے بھی یہ عمل کیا ہے جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے رب العالمین نے اس کو دنیا کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اس کی ہر حاجت کو رب العالمین نے پورا فرمایا ہے پیارے ناظرین ہفتے کے دن آپ نے یاباسیتو یہ وظیفہ کرنا ہے یہ آپ نے ہفتے کے دن صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد یا زہر یا اثر یا مغرب کہ نماز کے بعد آپ نے رب العالمین کا یہ نام یاباسیتو آپ نے سات سو چیسی مرتبہ پڑھنا ہے سات سو چیسی مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں رزق کے حوالے سے دعا کرنی ہے اور اول آخر درود پاک پڑھنا یہ آپ کبھی بھی نہ بولیے گا انشاءاللہ آپ کے رزق میں دولت میں برپور اضافہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے رب العالمین کا آپ پر کتنا بڑا فضل ہوتا ہے پیارے ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اپنے پیارے دوستوں مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے شیئر کرنا ہے خالقی کائنات ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مل امال فرمائے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی محبتوں کا اظہار لائک شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا و السلام